تدفین کے بعد جو ہے نا وہ لوگ ختم دلاتے ہیں اور وہ ایک رسم جو ہے وہ بان چکی ہے جس کو لوگوں نے دین سے جوڑ دیا ہوا میرا ایسانی قویسن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ساری ایکٹیویٹی بھی ہوتا کیا ہے ویسے تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن جو زیادہ لوگ کرتے ہیں جو زیادہ مربجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تککے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بعض وقت وہ ناتے بھی پڑھتے ہیں دروشت پڑھتے ہیں بغیرہ بغیرہ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اصل میں بری نہیں ہیں قرآن پڑھنا سننا سمجھنا غلط نہیں ہے ناتے پڑھنا پڑھانا سننا غلط نہیں ہے اور کھانا بھی کھلائے جاتا ہے کھانا بھی کھلانا جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے حال بطا یہ ضرور ہے کہ کچھ ہلکے جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں وہ اتنے متشدد ہوگئے اس میں کہ انہوں نے اس کو تقریباً تقریباً ایک واجب کیسی حصیت دیتی لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو واجب فرض بھی رہا تو کچھ نہیں مانتے لیکن just for the sake of عصالِ سواب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ اس کو اس کی اصل میں واجب یا فرض نہیں مانتے تو ایسی صورت میں بھی جب کہ وہ اس کو نہ فرض مانتے ہیں نہ واجب مانتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلیں لوگ جتھیں ہوں گے قرآن پڑھیں گے اور اس کا جو عصال ہے سواب کا وہ جو روح ہے اس کو ہو جائے گا تو ایسی نورت میں بھی اس کو بیدت ہی مانا جائے گا چہے جائے کہ باقی مطلب جیسے کہ آپ نے آخر میں فرما بھی دیا کہ کچھ لوگ یہ جو تب کا فکر ہے انہوں نے کلاسیفائی کر دیا ہے کہ یہ مطلب بیدت حسنہ ہے اور وہ بات کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو بیدت صحیح ہے انہوں نے کلاسیفائی کر دیا انہوں نے وہ اس کو بیدت حسنہ کہتے ہیں تو کیا یہ جو چیز ہے جب ہم اس کو فرض اور واجب نہیں مانتے لیکن اپنے اصل میں یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی پھر بھی یہ بیدت کے معنی میں آگی اور بہت بڑی برائی معنی جائے گی دیکھیں دو پہلوں ہیں اس کے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کوئی انسان جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے پیش نظر کیا چیز ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے اور اسی کی بنیاد پہ اس کی حساب و کتاب ہوگا جزا و سزا کا معاملہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ نے دین کے طور پر یعنی اس کو دین بنا کے معاشرے میں رائچ کر دیا ہر بیدت کی ابتداء ایسی ہی ہوتی ہے یعنی یہ جتنی بیدات آج آپ کو دین بنی میں نظر آتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن اٹھ کے کسی نے کہا کہ یہ دین ہے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ہر بیدت کی ابتداء ایسی ہوتی ہے کہ دین نے اگر کسی دینی موقع کے اوپر مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو کہ ایک شخص مرا ہے تو اب اس مرنے کے موقع پر دین نے کچھ ہدایات دی ہیں اس موقع پر آپ جیسے ہی کسی چیز کو اپنے طور پر شروع کرتے ہیں اور اس کو دینی رنگ دیتے ہیں وہ دینی چیز ہے یعنی وہ دینی عمل ہے اپنی ذات میں تلاوتِ آیات ایک دینی عمل ہے اسی طریقے سے آپ دعا و مناجات کرتے ہیں یہ ایک دینی عمل ہے یہ مبا عمل تھا جیسے ہی آپ نے اس کو کسی صورتحال سے مقیت کیا تو اس صورتحال کی ابتداء ایسے ہی ہوگی کہ لوگ اس کو یہ سمجھ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک مبا چیز ہے اس میں کیا ممانعت ہے کیا مسئلہ کی چیز ہے یہ جتنی آپ کو آج نظر آتی ہیں خرافات یہ تو ملاد و نبی کے نام کے اوپر ان سب کی ابتداء بھی ایسے ہی ہوئی ہے لوگوں نے یہ کہا بھئی ظاہر محبت کے پیرائیں ہیں لوگ مل کے ناتے پڑھ لیتے ہیں لوگ مل کے اجتماع کر لیتے ہیں کھانا بھی کھلا لیتے ہیں چلیں کسی نے وہاں پر اگر درود و سلام پڑھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں چلیں کوئی الگ سے جا کے کوئی نفل پڑھ کے شکرانے کے ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی چیز جو اپنی ذات میں مباتھی آپ نے اس کے اندر غیر محسوس طور پر قیود داخل کرتے 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 اس کو ایک دینی عمل کے طور پر معاشرے میں جاری کر دیا آپ دیانتداری سے اگر پاکستان میں جائیں اور کسی یہ جو وفات ہوتی ہے اس کی تقریب میں شریک ہوں تو جس طریقے سے جنازہ ایک دینی تصور رکھتا ہے کفن پہنانا ایک دینی تصور رکھتا ہے بلکل ایسے ہی عیسال سواب کی مجالس کھانا کھلانا اس کے بعد قبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے کانوں میں دروت پڑھنا پھر قبروں کو لٹانے کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ اتنی زیادہ اختراط پیدا کرنی ہے کہ وہ قبلہ روح ہو کے ڈالا جائے گا اور اس کے بعد حسابوں کتاب کے فرشتے آئیں گے تو اٹھ کے کیسے بیٹھے گا تو یہ ساری چیزیں شروع کیسے ہوتی ہیں انہی تصورات سے شروع ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت نے میت کے لیے دعا و مناجات میت کے لیے استغفار کی التجاہ کے لیے ایک نماز مقرر کی ہے تو اس کے بعد ہم کی علم یہ سے زیادہ ذہین ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ یہ کام تو کافی نہیں تھا اس کے بعد ہم نے ایک مجلس سجانی ہے اور اس میں بیٹھ کے ہم اس کے لیے دعا و مناجات کریں گے آپ دعا و مناجات اکیلے کریں نماز میں کریں تحجد میں کریں لیکن یہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان خود سے چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو دین نہیں سمجھتے ان کو ترک کرنا چاہیے ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے ہے کہ خدا کی شریعت میں یہ توازن موجود تھا تجیز و تکفین کے موقع پہ اور اس میں بڑی حکمت کار فرما ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ جو آپ چالیسوہ مناتے رہتے ہیں یعنی پوری دنیا کی سکیم کو وہ خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو جنازہ پڑھ کے سپردخاق کرتا ہوں اس کے لئے دنیا میں لوٹنا ہے اس انتیان میں شریک ہونا ہے اور پورے اعتماد سے کھڑے رہنا ہے لیکن ہماری رسوم اور آداب آپ دیکھیں تجیز و تکفین کی چالیس چالیس دن تک پورے گھر کا نظام تلپٹ ہوا رکھتا ہے اور اس کے بعد کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے دین کی وہ کتاب جس پہ عمل کرنا تھا جس کو اور فکر اور تدبر اور تاکل کا موضوع بنانا تھا اس کو آپ نے حسال سواب کا بنیاد بنا دیا یہ قرآن مجید سے بے اتنائی کی بنیادیں یہاں سے پڑھی ہیں کہ آپ بیٹھ کے توتے کی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن خانیاں ہو رہی ہیں حسال سواب ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو آپ مدرسے میں جا کے بچوں کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو دوہزار روپے دیں گے آکے ہماری والد کے اوپر قرآن پڑھ لیں یہ سب کا سب دین کے اس پورے کے پورے سٹرکچر کے نظام کا باعث بن جاتا ہے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے ہے کہ دین نے مراسم میں عبودیت تیہ کر دیئے تھے اس کے بعد کوئی شخص انفرائی طور پر دعا کرنا چاہتا ہے کھانا کھانا چاہتا ہے نہیں کھانا چاہتا یہ اس کا معاملہ ہے بدات ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی دین بنتی